اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادنان کشبو محل کی طرف سے میں ادنان الرفایل چاپائی بن خادم مساعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ریویو کرتے ہیں یہ کچھ آئیٹمز آئی ہیں وہ میں لے کر آئی ہوں یہ اس کی جو ہے نا سریفٹ مشک یہ سریفٹ مشک دکھاسے کے پاس سے یہ کچھ ٹھیک ہے اس کا جو یہ پہنے نہیں اتارا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹمر آپ میں سے بنے گا وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے بھولے گا تاکہ اس کی تسلیق بھی ہو جائے اور میں اسے پیک ہی رکھا ہوا ہے اچھا سریفٹ مشک جو ہے نا فلاوری ٹھیک ہے اور مشکی وہ تظاہر ہے اور اس کے علاوہ مشکی کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی یہ مشک کی تداد زیادہ ہے باقیوں کی کم میں اور لیکن اس کو ایسا بنائے گیا ہے اس کو کہ یہ نا اتنی جلدی انشاءاللہ نا تو تیز ہے بہت نا بینی ہے درمیانی ہے بس اچھا جتنے بھی میں دکھا رہا ہوں نا یہ سب یونی سیکس ہیں یعنی فی میل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی خاص طور پر صرف مشکی نافع ایک ایسی ہے جو آپ کو نظر آئے گی ویڈیو وہ صرف میل کے لیے ہے کیونکہ وہ اتنی تیز ہے کہ خواتین نئی پسند نہیں کریں گی اس کے علاوہ جتنی آج میں دکھا رہا ہوں سب کی سب یونی سیکس ہیں من بی فر من فر ہو من یہ بھی دیکھنے اسی طرح پہک ہے میں نہیں کھولوں گا اچھا ایک پتھر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مرجان بڑا قیمتی ہوتا ہے سمندروں کی تہہوں میں ملتا ہے گہرائیوں میں تو مرجان جو ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ مرجان ہے کچھ بو انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی اور جو آپ فائش مند ہو وہ اس پہ ہوتا ہے اور 0300 44007 اس میں ویڈسپ ہی ہے اور 0320 44007 اس میں ویڈسپ نہیں ہے لیکن یہ دونوں نمبر ہر وقت آن رہتے ہیں تو مرجان آپ کا انتظار کر رہا ہے کون اس کو آگے لے کر یہ بازوک لوگوں کی چیزیں ہیں یہ ہر بندہ نہیں ہر بندہ نہیں لگا سکتا یہ بس اللہ تعالیٰ کی بس یہ بات یاد رکھیں حدیث پاک میں جو اللہ کی رضا کے لئے خوش پوئے لگائے اللہ تعالیٰ اسے سواب دیتے ہیں اور بہت زیادہ سواب ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت خوش پوئے لگائیں اس کے بارے میں یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بال مبارک نہ ڈیفرنٹ تھا نہ وہ بلیک تھا نہ وہ وائٹ تھا اس کا ایک ڈیفرنٹ گلٹ تھا جیسے مہندی گلٹ ہوتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ رحمہ چوہی نے پوچھا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بال مختلف کیسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مشک کی قصرت سے اور دوسری روایت میں کہ خشبو کی قصرت سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگاتے تھے اور سہار حکوم بارک پہ بھی چاہے بال اوپر ہوتے یا نہ ہوتے لگاتے تھے تو اس کی قصرت سے رنگ بال کا مختلف ہو گیا تو یہ تھی آج کی حدیث پاک بھی اسی سے متعلق آگئی دوسرا یہ دونوں مختی دکھا دیتا ہوں یہ مرجان ہے اور یہ صرف مشک ہے دونوں کا کلر تقریبا سیم ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا خوش نصیب ان کو لے کے جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں صرف سبسکرائب نہیں کے بار آپ نے شیئر کر دینا تو سبسکرائب بھی کر لینا جس طرح چاہیں پہلے جو مرضی کر لیں تو یہ ہے کہ میں آج اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر کسی دن مزید اپنی پروڈیٹس سے ساتھ حاضر ہو جوں گا دعا میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کرنا